دیکھیں اس طرح کہ اگر تھمنیل بنانا چاہتے ہیں قرآن اکیڈیمی کے تھمنیل بنانا چاہتے ہیں آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں یا یوٹیوبر ہے یوٹیوب کے لئے تھمنیل بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے یا پھر آپ نے ابھی یوٹیوب شروع کیا ہے اور اچھے سے تھمنیل بنانا نہیں جانتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کریں اور جتنے بھی چیزیں یا پر میں استعمال کرتا ہوں ان سب کا لنک ڈسکرائپشن میں دیکھتا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے اپنا پیغزل ایپ اپلیکیشن میں آ جائیں گے پیغزل ایپ اپلیکیشن میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو ہم نے select کرنا ہے اور اس ٹیکسٹ کو ہم نے یہاں سے delete کر دینا ہے delete کرنے کے بعد ہمیں جو ہے یہ پلس والے option پہ click کرنا ہے پلس والے option پہ click کرنے کے بعد یہ شیپ پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے اس طرح کا جو ہے وہ شیپ ہمارے پاس بن کے آ جائے گا اب ہمیں جو ہے اس کو اوپر کورنر میں لگانا ہے اس کو جو ہے وہ میں اڈجسٹ کر لینا ہے اپنے مطابق اس کو ہم اڈجسٹ کر لیتے ہیں اڈجسٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم یہاں سے جو ہے وہ دیکھیں بیس بیس پر جو ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں بیس پر اچھا اس کو یہ رکھنے کے بعد اب اس کو جو ہے ہمیں کلر دینا ہے کلر دینے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر کلر پہیں گے اس کو انیبل کریں گے انیبل کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے جو ہے اس کو گرین کلر دے دینا ہے یا جو بھی آپ کو پسند ہو آپ دینا چاہے کلر یہاں سے دے سکتے ہیں میں یہ والا کلر جو ہے یہاں سے اس کو دے دیتا ہوں اچھا کلر دینے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس کو اوپر سے آہ اس کی جو ہے وہ position کو صحیح کرنا ہے position کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو select کرنا ہوگا select کرنے کے بعد ہمیں جو ہے یہ بیچ پلے option پہ آنا ہے اور position پہ click کر کے اس کو جو ہے ہمیں در ادھر جہاں بھی کرنا ہے اس کو adjust کرنا ہے تھوڑا سا نیچے بھی کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے اس کو adjust کر دیتے ہیں اب ہمیں جو ہے اس کو double layer والے option پہ click کرنا ہے اور اس کو یہاں سے اوف کر دینا ہے. جیسے دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے اوف کر دیا اب یہ اپنی پوزیشن پر جو ہے یہ فکس ہو جائے گا. یہاں سے ہلے گا نہیں خراب نہیں ہوگا. اچھا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. اب اس پر جو ہے ہمیں ٹیکس لکھنا ہے. ٹیکس لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے? یہ اوپر پلس والے اپشن پر آئیں گے. یہاں پر جو ہے اپنا ٹیکس لکھ لیں گے. ہمارا جو بھی ٹیکس ہے ہم یہاں سے اس کو جو ہے وہ لکھنا ہوگا میں یہاں سے اس کو ٹیکس جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لکھ لیا آن لائن قرآن اکیڈمی اس کو اوکے کر دیا اس کو جو ہے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور اس پر آنے کے بعد یہ اے پر کلک کریں گے اے پر کلک کرنے کے بعد ہمیں اے بی فانڈ میں آنا ہے فانڈ میں آنے کے بعد ہم اپنے فانڈ میں آ جاتے ہیں جو بھی ہمیں اچھا فانڈ لگے گا ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیں گے مجھے یہ والا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر تو میں جو ہے اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہاں سے اس کو جو ہے میں چھوٹا بھی کر لیتا ہوں اس طرح اس کو یہاں پر جو ہے وہ میں لے آنگا لگانے کے لیے اب ہمیں جو ہے یہ بی والے اپشن پر کرنا اس کو جو ہے یہاں سے تھوڑا سا بولڈ کر دینا ہے تاکہ یہ بڑا بڑا دیکھے اس کے لیے مزید اس کو ہم یہاں سے بھی بڑھا لیتے ہیں کچھ اچھا یہ ٹیکس آگیا ٹیکس پہ آنے کے بعد اب ہمیں جو ہے وہ ٹیکس کے کلر پر آنا ہے تاکہ ہم اس کو اچھا سا کوئی نہ کوئی کلر بھی دے دیں ٹیکس کلر پہ آئیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے میں اس کو جو ہے یہ آن لائن جو ہے آرہا ہے اس کو میں بلک کلر دے دیتا ہوں اور آگے جو ہے قرآن کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو جو ہے وائٹ کلر دے دیتا ہوں یہ وائٹ ہی ہے اس کے بعد جو ہے ہمیں اس کو یہاں سے دوسرے والے کلر کو کوئی بھی کلر جو آپ کو پسند ہے جس طرح آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہ والا کلر جو ہے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو اوکے کر دیتے ہیں اب ہمیں سٹوک پر آنا اس کو جو ہے کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ہمیں انیبل کر دینا ہے دیکھیں اس طرح ہم جو ہے اس کو انیبل کر دیں گے اچھا اس کو اوکے کر دیں گے اب شیڈو پر کلک کریں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے آن کر لینا ہے تاکہ یہ اچھا ہمیں دکھنے لگ جائے اب آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں شیڈو اگر آپ نے رکھنا ہے نہیں رکھنا ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے تو ایسے ہی آپ اس کو کلک کر دیں یہ آپ کا بن چکا ہے اب ہمیں جو ہے نیچے اپنے قرآن اکیڈمی کا نام لکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس لیئر کے اوپر جو ہے کلک کر کے اس کو بھی ہم یہاں سے آف کر لیں گے تاکہ یہ بھی یہاں سے ہلے نہیں اپنی جگہ جو ہے یہاں سے یہ fix کر لے fix ہو جائے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوبارہ جو ہے وہ میں ٹیکس لانا ہے تو ٹیکس لانے کے لیے ہمیں جو ہے دوبارہ یہاں پر پلس والے option پر کلک کرنا ہے ٹیکس والے option پر آنا ہے یہاں آنے کے بعد ہمیں یہاں سے جو ہے اپنا ٹیکس لکھنا ہے اب میں جو ہے یہاں سے اردو میں ٹیکس لکھ لیتا ہوں اچھا یہاں سے میں نے لکھ لیا الہادی قرآن اکیڈمی اور اس کو جو ہے یہاں سے اوکے کر لوں گا اس کے بعد جو ہے ہمیں یہاں سے جو ہے اس پہ select کر کے اس کو a b font میں آنا ہے font میں آنے کے بعد ہمیں یہاں سے جو ہے اپنا font جو ہے وہ select کر لینا میں یہاں سے اسلام والا font select کر لیتا ہوں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اچھا اس کو جیسے اوکے کروں گا یہ اس طرح کا option ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب اس کے کلر پہ آتے ہیں اس کو کون سا کلر دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ اچھا لگنے لگ جائے مزید جو ہے میں یہاں سے الہادی کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے بلاک کلر دے دیتا ہوں اور یہاں سے قرآن کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں صرف اور اس کو جو ہے میں یہاں سے کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے یہاں سے میں نے یہ والا color select کر لیا اب academy پہ آجاتے ہیں اور اکیڈمی والے کو جو بھی ہے ہم وہ بھی color دے دیں گے جو بھی ہمیں color اچھا لگے گا میں یہاں سے اس کو یہ والا color دے دوں یہ والا color دے دیا اس کو oکے کر دیں گے یہ ہمارے پاس جوہ اس طرح ہو کے آ جائے گا اب ہمیں جوہ اس کو adjust کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے بڑا کرنے کے بعد جوہے میں یہاں سے اس کو adjust کر دینا ہے یہ آ چکا ہے ہمارے پاس اب ہمیں جو ہے دبل لیئر والے اپشن پر کلik کرنا ہے اس کو بھی یہاں سے آف کر لینا ہے تاکہ یہ بھی اپنی جگہ سے ہلے ہلے نا اب ہمیں کیا کرنا ہے دوبارہ جو ہے یہ ٹیکس والے پلس والے اپشن پر آنا ہے اور یہاں سے شیپس پر آنا ہے اور اس شیپس کو ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے شیپس کو لینے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اور یہاں اس کو جو ہے ہم لگا دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم یہاں سے 20 پہ اس کو رکھ کے اس کو ok کر لیں گے اب اس کو جو ہے ہم color دیں گے color پہ آنے کے بعد یہ بیچ اس کو select کرنے کے بعد یہ بیچ والے option پہ آئیں گے اور سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے color کو enable کرنا ہے یہاں سے black color جو ہے ہم اس کو select کر لیتے ہیں black کلر دینے کے بعد جو ہے اب ہمیں اس پر ٹیکس لکھنا ہے سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے لوگ کر لیں گے لوگ کرنے کے بعد یہاں ٹیکس والے اپشن پہ آئیں گے اس کو کلک کریں گے ہم یہاں پر اپنا جو ہے وہ ٹیکس لکھ لیتے ہیں ٹیکس لکھنے کے بعد اس طرح جو ہے ہم اس کو بڑا کر کے اس کو اڈجسٹ کریں گے اس کے اوپر اس کو مزید چھوٹا کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ یہ اس کے اوپر اچھے سے دیکھے ہمیں بڑا کر لیا ہم نے اس کو یہاں سے جو ہے یہاں پر اڈجسٹ کر دیا اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹیکس کو ٹیکس کو سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے اے والے اپشن پہ اور یہاں سے میں فانڈ پہ آنا ہے فانڈ پہ آنے کے بعد ہم جو ہے یہاں سے اس والے فانڈج کو یہ جمیل نوری والا فانڈ جو ہے وہ دے دیتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیا اب تھوڑا سا اس کو جو ہے ہم یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں تاکہ یہ اس کے اوپر اچھے سے اڈجسٹ ہو جائے اڈجسٹ کرنے کے بعد ہمیں جو ہے یہ بی والے اپشن پہ کلک کرنا اور اس drain کو بال کر دینا ہے اس کے بعد جو ہمیں شیڈو پہ کلک کرنے اور اس کو بھی آن کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو جو ہے ہم اون کر دیتے ہیں اس کو اوکے کر دیتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اسٹوک پہ آنا ہے یہاں سے اس کو بھی انیبل کر کے یہاں سے جو ہمیں یہ والا کلر دے دینا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اوبر کے سامنے آگیا ہمارے پاس اب یہاں پر جو ہے یہ بھی لگ چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ڈبل لیئر والے اپشن پہ کلک کرنا اس کو بھی آف کر لینا ہے تاکہ یہ بھی اپنی پوزیشن سے ہٹے گا نہیں اچھا اب ہمیں جو ہے دوبارہ ٹیکس پہ کلک کرنا ہے ٹیکس پہ آنے کے بعد ہمیں یہاں سے جو ہے وہ لکھنا ہے داخلے جاری ہیں اب ہمیں جو الگ الگ فونٹ دینا ہے تو یہاں سے میں لکھ لیتا ہوں داخلے اس کو کلک کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو یہاں لگا دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے فونٹ میں آتا ہوں اے بی فونٹ میں آئیں گے اور یہاں سے جو ہے ہم اپنا فونٹ سیلیکٹ کر لیں گے میں اس کو جو ہے وہ اسلام فونٹ دے دیتا ہوں اور فونٹ دینے کے بعد ہمیں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دینا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو یہاں سے اڈجسٹ کریں گے اس کو کلر پہ آتے ہیں اس کو کلر بھی جو ہے ہم بلیک کلر دے دیتے ہیں اور اس کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اچھا اب ہمیں جو ہے اس کو تھوڑا سا ادھر لانا ہے اس کی پوزیشن کو جو صحیح کرنا ہے پوزیشن والے اپسن پہ آئیں گے اور اس کو یہاں سے اس طرح ادھر ادھر کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم نے اس کو کر دیا اب ہمیں دوبارہ جو ہے آہ دبل لیر والے اپسن پہ آنا ہے اور اس کو بھی آف کر لینا ہے اس کے بعد ٹیکس والے اپسن پہ آنا ہے اور یہاں سے ہم لکھ لیتے ہیں جاری ہیں اس کے بعد اس کو اوکے کر لیتے ہیں اور اے بی فونڈ میں آ جاتے ہیں فونڈ میں آنے کے بعد ہم یہاں سے جو ہے کوئی بھی فونڈ سلیکٹ کر لیں گے جیسے میں یہاں سے یہ والا فونڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں نستالک اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں اس کے کلر پہ آتے ہیں کلر اس کو بھی ہم بلیک کر دیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ بن کے آ چکا ہے اب ہم اس کو مزید چھوٹا کر کے یہاں پر لگا دیں گے اپنے مطابق جتنا بھی ہمیں چاہیے ہم یہاں پر اس کو لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگ چکے اب اس کو جو ہے اسٹوک اس کا بھی آن کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی تھوڑا سا اوبر کا سامنے آئے اور اچھا لگنے لگے اس کو یہاں سے کلک کر دیا اب ہمیں شیڈو پہ آنا ہے شیڈو کو بھی آن کرنا ہے اور شیڈو کا جو کلر ہمیں رکھنا ہے وہ ہم جو ہے وہ وائٹ کر دیتے ہیں تاکہ اچھے سے نظر آئے یہ دیکھیں یہ بھی ہو چکا ہے اب ہمیں جو ہے اس کے بعد اس کو بھی ڈبل لیئر پہ کلک کر کے آف کر لینا ہے یہ بھی آف ہو چکا ہے اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے نیچے ایک تحریل لکھنی ہے کہ ہم کیا کیا پڑھانا چاہتے ہیں تو اس سب سے پہلے ٹیکس والے اپشن پہ آئیں گے اس ٹیکس پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں یہاں سے اپنا ٹیکس لکھ لینا ہے میں اپنا یہاں سے ٹیکس لکھ لیتا ہوں ٹیکس لکھنے کے بعد اس کو OK کریں گے یہ یہاں پر اس طرح ہمارے پاس بن کے سامنے آ جائے گا اب ہمیں اس کو adjust کرنا ہے دو لائنوں میں یہ دیکھیں ہمارے پاس دو لائنوں میں وہ adjust ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے جو ہے وہ سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد اس کو بھی ہم جو ہے وہ color دے دیتے ہیں black color دیکھنے کے بعد ہمیں فونڈ میں آ جانا ہے فونڈ میں آنے کے بعد ہمیں یہاں سے جو ہے وہ جمیل نوری select کر لیتے ہیں یہ والا فونڈ ہم نے select کرنے کے بعد اس کو adjust کرنا ہے اب جہاں پر ہمیں لگانا ہے تو یہاں پر ہم اس کو لگا لیتے ہیں اس کو adjust کر دیا ہے ہم نے اس کو یہاں پر fit بھی کر دیا ہے اب اس پر جو ہے ہمیں اس کے text کو جو ہے وہ تھوڑا سا bold کر دیتے ہیں یہ بی والے option پر click کر کے اس کو یہاں سے okay کر دیتے ہیں اس کے بعد stock پہ آتے ہیں اور اس کو بھی یہاں سے ہم on کر لیتے ہیں اور یہاں سے white والا select کر لیتے ہیں اور اس کو okay کر دیتے ہیں shadow والے option کو اگر آپ okay کرنا چاہیں تو اس کو بھی okay کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی آپ color دینا چاہیں مزید کوئی اچھا سا color دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں میں جو ہے یہاں سے یہ والا color جو ہے وہ کوئی بھی select کر لیتا ہوں جیسے یہاں سے اس کو okay کر لیا اب ہمیں اس کو off کرنا ہے off کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے click کرنا ہے double layer پہ اور اس کو off کر دینا ہے یہ بھی اپنی position پہ جو ہے وہ set ہو جائے گا اب یہاں سے ہلے گا نہیں اپنی position جو ہے اس کی بالکل set ہو جائے گی اچھا اب یہ ہمارے پاس اس طرح بن بن چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک کا جو ہے وہ logo لے کے آنا ہے یہ جتنے بھی option میں image تصویریں استعمال کروں گا یہ ویڈیو کے description میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ان کو لے سکتے ہیں اب ہمیں plus والے option پہ click کرنا ہے from gallery پہ آنا ہے gallery پہ آنے کے بعد ہم اپنے mobile پہ آ جائیں گے اور یہاں سے آپ کی جہاں پر picture رکھی ہوئی ہیں وہاں آ جائیں گے تو میں یہاں پر آ چکا ہوں یہاں پر جو ہے مجھے قرآن پاک کی تصویر کو لگانا ہے تو یہاں سے میں قرآن پاک کو select کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے okay کر لیتا ہوں اب ہمیں جو ہے اس کا background remove کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو select کریں گے بیچ والے option پہ click کریں گے erase color پہ آئیں گے یہ نیچے آ رہا ہوگا آپ کے پاس اس کو okay کر دیں گے دیکھیں اس کا color ہمارے پاس جو ہے وہ erase ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس کا background اس کو okay کر لیتا ہوں okay کرنے کے بعد اب ہمیں جو ہے یہاں سے قرآن پاک کو adjust کر کے یہاں لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں جو ہے اس کو adjust کر لیتا ہوں اس کو لگا دیتا ہوں قرآن پاک لگ چکا ہے double layer پہ click کریں گے اس کو بھی ہم off کر دیں گے اچھا اس کے بعد اب ہمیں جو ہے نیچے ایک تصویر جو ہے insert کرنی ہے تصویر لگانی ہے تاکہ خوبصورت لگے بچے پڑھتے ہوئے تصویر آنی چاہیے ہمارے ہم double layer پہ click کریں گے اور from gallery پہ آ جائیں گے پلس والے option پہ click کر کے gallery پہ آنے کے بعد اب ہمیں جو ہے یہاں سے کوئی بھی ایک تصویر لے لینی ہے جیسے مجھے یہ والی تصویر جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تصویر آگئے اس کا background remove ہے پہلے سے اب ہمیں اس کو چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے جو ہے اس کو adjust کرنا ہوگا اس کو چھوٹا کر کے مزید یہاں سے جو ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو adjust بھی کر سکتا ہے یہاں پر click کیا ہم نے اس کو بھی یہاں سے ہم نے adjust کر دیا adjust کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو double layer والے option پہ click کر کے اس کو بھی off کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا کام ہو چکا ہے اب ہمیں جو ہے اپنا content contact number وغیرہ جو ہے وہ دینا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دوبارہ shape والے option پہ آئیں گے یا plus والے option پہ اور shape پہ click کریں گے اس طرح کا جو ہے ہم کوئی بھی ایک shape لے لیتے ہیں جیسے اس کو select کر لیتے ہیں اور یہاں سے adjust کرتے ہیں اچھا یہاں سے یہ والا option جو ہے ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہم اس کو okay کر دیتے ہیں مزید اس کو بڑا بغیرہ کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں یہاں اس والے option پہ آئیں گے دیکھیں position والے option پہ آئیں گے اس کو جو ہے یہاں سے گھٹا بڑا بھی سکتے ہیں جیسے یہاں پر جو ہے ہم click کر لیتے ہیں اور یہ relative position پہ آئیں گے یہ select ہے ہمارے پاس اچھا یہ اس کے بعد جو ہے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے size کو جو ہے ہم select کریں گے تاکہ یہ اچھے سے دیکھیں relative size پہ آئیں گے اور اس کو جو ہے یہاں سے ہم full کر دیں گے اس کو بھی یہاں سے full کر دیں گے اچھے اچھا اوپر کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس کو برابر کر دیں گے جیسے یہ یہاں پر جو ہے وہ برابر آ جائے گا اب ہمیں جو ہے اس کو color دے دینا ہے ہم جو ہے اس کو color دے دیتے ہیں جہاں سے اس کو select کرتے ہیں on کرتے ہیں اور یہاں سے color جو ہے وہ select کر لیتا ہے یہ color ہم نے select کر لیا اس کو okay کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پاس جو ہے یہ ما شاء اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بن کے آ چکا ہے مزید اس کو تھوڑا سا ہم نیچے بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ بچے کی تصویر جو ہے وہ واضح ہمیں نظر آئے مزید اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ relative size پہ آئیں گے اس کو جو ہے تھوڑا سا مزید نیچے کر لیں گے اچھا اوپر کرنا چاہیں تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تو اپنے مطابق جو ہے آپ یہاں سے اس کو adjust کر سکتے ہیں اس کو okay کر دیا میں نے اب جو ہے اس کو بھی یہاں سے double air پر click کر کے off کر لیں گے off کرنے کے بعد اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنا contact number لکھنا ہے phone number لکھنا ہے یہاں پر جو ہے ہم text پر click کریں گے text پر click کرنے کے بعد یہاں پر اپنا یہ plus والے option پر click کرتے ہیں ہمارے country code جو ہے وہ سب سے پہلے وہ لکھیں گے اس کے بعد جو ہے اپنا آگے والا number لکھیں گے یہ number لکھ دیا اس کے بعد اس کو جو ہے ہم یہاں سے select کر کے اس کا جو ہے وہ color on کر دیتے ہیں اس کو ہم نے کون سا color دینا ہے اس کو بھی ہم یہاں سے black color دے دیتے ہیں color پہیں گے اور یہاں سے اس کو black color دے کے یہاں پر اس کو لے کر آ جائیں گے اور اس کو بھی یہاں سے ہم adjust کر کے لگا دیں گے adjust کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے double layer پہ click کرنا ہے phone number کو بھی log کر دینا ہے تاکہ اپنی position سے یہ ہٹے گا نہیں اچھا ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بن چکا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں اپنا نام لکھنا ہوگا ٹیکس پہ آتے ہیں ٹیکس پہ آنے کے بعد دوبارہ جو ہے یہاں پہ ہم اپنا جو ہے نام لکھ لیتے ہیں جو بھی آپ کا نام ہے آپ یہاں سے لکھ لیں اچھا اس کو لکھ لیا ہم یہاں سے ok کر دیتے ہیں ok کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے color پہ آنا ہے اس کو بھی black color دے دیتے ہیں اور اس کو ok کر لیتے ہیں اب ہمیں جو ہے اس کے فانٹس میں آنا ہے فانٹس میں آنے کے بعد آپ کو جو بھی فانٹس اچھا لگے وہ والا فانٹ جو ہے آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں جو ہے یہ والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو اکے کرتا ہوں مزید جو ہے اس کو چھوٹا کرنا ہوگا مجھے اچھا اس کو اڈجسٹ کرنے کے لیے چھوٹا کر کے آپ اپنے مطابق اس کو یہاں سے اڈجسٹ کر دیں گے مزید جو ہے وہ بڑا کرنا ہے تو بڑا بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اڈجسٹ بھی کر لیا اب تھوڑا سا ادھر کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے ہمارا نام بھی آ چکا ہے تھوڑا سا اس کو مزید اگر اڈجسٹ کرنا ہے تو یہاں position والے option پہ آگے تھوڑا سا اس کو نیچے کر دیں گے یہ ہمارا نام بھی آ چکا ہے یہ دبل لیئر والے option پہ کلک کر کے اس کو بھی ہم off کر لیتے ہیں دیکھیں ما شاء اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بن چکا ہے اب ہم جو ہے اس کا background تبدیل کرتے ہیں background تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی آپ color دے سکتے ہیں اس کو اگر اس کے علاوہ کوئی image بغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں سے کلک کرتا ہوں دبل لیئر والے option پہ اور یہ color والے option پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے color پہ آتا ہوں کوئی بھی color دیکھیں میں یہاں سے select کر لیتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق جو بھی مجھے اچھا لگے گا میں وہ والا color یہاں سے لگا دیتا ہوں دیکھیں یہ خوبصورت لگ رہا ہے color اس کے علاوہ اگر یہ والا color آپ نہیں لگانا چاہتے ہیں مزید کوئی color لینا چاہتے ہیں تو میں اپنی gallery میں آنے کے بعد اپنے browser میں آ جاؤں گا اور یہاں سے جو ہے میں اس والے color کو اٹھا لیتا ہوں یہ سارے templates جتنے میں استعمال کروں گا تصویر ہیں یہ ویڈیو کے description میں دے دوں گا اب وہاں سے ان کو لے سکتے ہیں easily استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو select کروں گا دیکھیں یہ select ہو گیا select کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ بیچ میں click کرنا ہے اور relative size پہ click کر کے اس کو sophisticated کر دینا نیچے بھی sophisticated کر دینا یہ اوپر آ جائے گا بالکل اچھا اوپر آنے کے بعد اب اس کو نیچے لانے کے دو طریقے ہیں پہلا تو یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں اس پہ click کریں اور اس کو کر دیں back کر دیں مطلب to back کر دیں اسی کو اس پہ جیسے آپ نے select کیا select کیا ہوا ہے اس کو adjust کیا ہوا ہے تو اس والے option پر آپ جو ہے وہ click کریں گے تو یہ back پہ چلا جائے گا یہ دیکھ رہے ہوں گے میں اس پہ click کرتا ہوں دیکھیں یہ back پہ چلا گیا اچھا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بھی یہاں سے off کر لینا off کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے اپنی ایک قرآن اکیڈمی کے لیے پوسٹ تیار ہے جس طرح ہم نے بنانا چاہتے تھے اپنی مرضی سے اس کو بنا لیا قرآن پاک کا آئیکن بھی لگایا ہے تصویر بھی لگائی ہے اور اپنی اکیڈمی کا نام وغیرہ بھی لکھا ہے تو مزید بھی اگر آپ کچھ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو سیو کریں گے سیو کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ اس اپشن پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سیو ایمیج پہ آنا ہے یہاں سے آپ آپ کو جو ہے جے پیجی چاہیے یا پی اینجی چاہیے یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ خود ہی مجھے جے پیج چاہیے تو یہاں سیو تو گیلری کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گا اگر آپ بھی اس طرح کی پوسٹیں بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں میں اس طرح کی جو ہے وہ ویڈیو بناتا رہتا ہوں